دورِ حاضر میں جو آہلِ سنت کے لیے فتنہ برپا ہوا اس کے لیے مفقرِ اسلام، استاذ العلماء، حضرت اللہ مالحاج، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، دامت ورقاتہم العالیہ انہیں میں سمیتا ہوں کہ تجدیدی کردار ادا کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں بڑی آزوائش سے ان کا گزر ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ ان کو دورِ حاضرہ میں اس دور میں خاص کر کے ہمارے پاکستان میں جو یہ فتنہ برپا ہوا یہ اس فتنے کی پلاننگ وہ انگلینڈ سے ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں ہم بڑے ٹائم سے انگلینڈ کے اندر اس فتنے کا سر کو چلنے کی کوشش کرتے رہے اس پر کتاب بھی لکھی گی اور علماء کام کرتے رہے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے آج بھی میڈیا میں یہ بات موجود ہے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں رفز پنجے گارنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے حضرت علامان ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کا سر کچلا اور اس کو دبایا یہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے ان پر یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اساتذہ اور ان کے مشاہش کی توجہ ہے اور ان کا فحض تقسیم ہو رہا ہے میں خود حضور حافظ الحدیث نوراللہ مر قدہو کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا اور ایک سال تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف میں زیر تعلیم رہا اور خاص کر کے شوق سے ہم شرع جامعی پڑھنے کے لیے میں وہاں آذر ہوا اور شیخ الجامعہ استاذ الاساتذہ مولانا محمد نواز صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے اول سے آخر تک شرع جامعی پڑھی اور ہماری کلاس میں تقریباً اکیس طلبات تھے ساتھی ہمارے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے ہم نے پڑھی اور اس کی مناسب کتابیں شیخ العدیس استاذ حافظ کریم بخش صاحب دامت برقات عمال علیہ شیخ العدیس اللہما استاذ حافظ نزیر عمد صاحب دامت برقات عمال علیہ ان سے پڑھی میں خود یہ محسوس کرتا ہمارا جہاں استاذ الاساتذہ مالک المدرسین حضرت اللہما الحاج عطا محمد بندیالوی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نبو اللہ مرقضہ جہاں ان کا فیض ہے دی کر ہمارے عقاب الاساتذہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کا بھی فیض ہمیں نصیب ہوا کہ ان کی زیارت مجلس میں ہم رہے تو وہ ان کی مجلس کی تاثیر کہ جیسے ہی کہیں سے بدعقیدگی کی بدبو آتی ہے تو ہمیں فوراً محسوس ہو جاتی اور یہ بزرگوں کی صحبت اور مجلس کا اثر ہے تو رقص صاحب مدد ذلہ علی میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حافظ حدیث شاہ صاحب رحم اللہ تعالی سے جو ان کا بیعت کا سلسلہ بھی ہے ان کا سارا باقی خاندان بھی ہے تو شاہ صاحب کا خصوصی فیضان ہے ہم نے عرفان شاہ مشہدی صاحب جو بندہ ہے ان کو ہم نے ایک مہینے کا ٹائم دیا وہاں موجود ہے میڈیا پر یہ اور اس میں کہا گیا کہ بھئی تین اپشن ہے آپ کے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں جو آپ نے کی ہیں یہ آل سنت سے ہٹ کریں اور اور ہم تو اولاً یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے توبہ کریں اور آپ اعلانیہ توبہ کریں توبہ نہیں کرتے تو آپ کوئی پرابلم ہے تو آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے ہم تیار ہیں آپ آئیں یہ اپشن بھی اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ تیسرا اپشن پھر یہ ہے کہ چونکہ علمائے کرام نے یہ رائے دی کہ استفتا بریلی شیف بیچا جائے علمائے کرام نے کہا بھئی فتوہ تو یہاں بھی لکھا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں لیکن چلیئے بریلی شیف کرتے ہیں وہ مرکز المراکز ہے تو بریلی شیف کی یہ سرزمین کو عزاز آسل ہے آج جو برے ہے وہ تو انہیں کی بدولت ہے ورنہ کیا کوئی سننی کہہ آسکتا تھا اگر آلہ حضرت عظیم وبرکت رحمہ اللہ تعالی یہ امتیاز نہ کرتے تو کوئی سننی رہ سکتا تھا کہ ہم نے کہا کہ استفتا بریلی شیف بیچتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس پر ہماری دوسری جو ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ مولونا شاہد علی صاحب کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کو مرتب کیا وہ نکات پھر بریلی شیف مفتی اسلام حضرت اللہ مالحاج مفتی محمد شفی الرحمان رزوی بیہاری مدد ذل حلالی جو بریلی شیف سے ایٹی ٹو میں بیاسی میں فارغ ہوئے تو یہ استفتا الحمدللہ یہ پہنچا لیکن اس میں ہم نے پھر اور تاخیر کی اور ڈیلے کیا علمائی کرام نے کہا ابھی تھوڑا سا اس میں تاخیر کر دو تو تاخیر کی اور ڈیلے کیا پھر جب استفتا پہنچا تو اس کا جواب لکھنے میں مفتیان کرام نے بڑے آرام سے جواب لکھا اور انہوں نے ہم جب باتیں ہوتی رہی تو انہوں نے فرمایا ہم آرام سے لکھ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھی ایسا جس مسئلے پر یہ اب لکھا جا رہا ہے جب تک ہمارے پینل کے چھے مفتی متفق نہ ہوں ہم فتوہ جاری نہیں کرتے یہ کوئی طلاق و خلا کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے تو یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے سنیت و غیر سنیت رافضیت کا مسئلہ ہے دلالت و گمرہی کا مسئلہ ہے ہم اس کو ذرا ٹائم لگے گا اور آرام سے لکھنے دیں الحمدللہ انہوں نے وہ پورے اکیس نکات پر فتوہ لکھا اور تقریباً وہ سترہ فتوے بنتے ہیں وہ فتوہ جو ہیں انہوں نے مستقل فتوہ لکھا اکثر نکات پر تو فتوہ آنے کے بعد اب فتوہ تو بالکل واضح ہے نصف النہار سے بھی واضح ہے آج میں پاکستان میں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ بریلی شریف کی سرزمین نے حق و باطل میں فرق کر کے آل سنت اور غیر آل سنت کو جدا کر دیا آج بھی بریلی شریف کی سرزمین سے یہ فتوہ آیا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی ادارہ سرات مستقیم میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس فتوے پر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بات کرے اس پر کہ بڑا جو خاص کر کے سربراہ ہے ہمارا چیلنج تو اس کو ہے کہ بات کرے ابھی بات کی وہ کہا اکیس نکات ہیں تو سب چھوڑ کے آخری پر بات کر کے تین گھنٹوں میں اس کو اتار بھی دیا ہے اب ذرا اپنی ٹانگوں میں ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص اس فتوہ شریف کے اندر شک کرے گا کہ نہیں یہ سوالات جن کے جوابات فتوہ شریف کی صورت میں آئے ہیں ان میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے جو کرے گا وہ خود اس فتوے کی زد میں آئے گا لہذا ہم پاکستان کے آل سنت و جماعت عوام سے لے کر شیخ العدیس شیخ التفسیر اور شیخ طریقت اساتذہ مدرسین طالبہ سب کو ہم یہ کہیں گے کہ اس فتنے کو دفن کرنے کے لیے فتوہ تو آ گیا بنیلی شریف والوں نے اس کو دفن کر دیا اب تم نے اپنی سرزمین پر کیا کرنا ہے سب اس فتوے پر دست خط کریں یعنی جو علماء ہیں جو مشایخ ہیں جو مشایخ کی صف میں جو شخص بھی ہے وہ اس پر سائن کرے جو اساتذہ کی صف میں ہیں جو آئمہ ہیں جو خطبہ ہیں برطانیہ کی سرزمین پر ایک یعنی وہ غیروں کا ملک ہے اور اللہ کے فضل سے علماء نے وہاں جو کام کیا اللہ ان کی سائی جمیلہ کو قبول فرمائے کہ اب دستخط بھی ہو رہے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہیں کہ اس فتوہ کی تعیید پر اب دستخط ہو رہے ہیں وہ مرکز المراکز ہے جہاں سے فتوہ آیا ہے تعیید نہیں ہے حصول برکت کے لئے اپنا نام بھی درج کروا تاریخ میں تم بھی یوں رہو کہ یہ ایک دور میں فتنہ بنیری شریف سے یوں دفن کیا گیا تھا اور یہ تمہیں بھی عزاز ہے کہ اس فتوہ شریف کے ساتھ تمہارے دستخط موجود سبحان اللہ تو بکی شریف کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے پورا سال میں بکی شریف میں رہا پڑھتا رہا جیسے میں نے عرض کیا تو میں ان دونوں حضرات کو دیکھیں عرفان شاہ معفوض شاہ دیکھو ان کی جو باتیں ہیں ان میں کسی قسم کا یہ شک نہیں ہے کہ ان کے اندر رفض ہے اور اب تو فتوہ شریف کو پڑھا جائے نا اب ہم اس پر تبصہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی اب فتوہ پڑھو جو بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں معلومات ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے وہ فتوہ شریف کو پڑھ لے تو فتوہ شریف کے اندر ان تفصیل موجود ہے کہ دیکھیں کہ جو محصوف کے بھائی نے جو کچھ کہا وہ بھی موجود ہے وہ دیکھ لیں فتوہ شریف میں تو اب جو سید نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی ہیں میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے دستخط فتوہ پر آنے چاہیے بے شرق فتوہ پر دستخط آنے چاہیے جو عالم فتوہ پر دستخط نہیں کرے گا جو مفتی دستخط نہیں کرے گا بھئی ہمیں تو شک پڑ جائے گا وہ دستخط کیوں نہیں کر رہا کیا پر ابر میں اس کو وہ خود فتوہ کی زد میں آ رہا ہے لہذا پیر کی پیری شیخ کی شیخیت تب بچے گی اور یہ ضروری اور لازمی ہے ان کے لیے برطانیہ میں مشایخ نے دستخط کیے ہیں علماء نے کیے ہیں ہمارے تقریباً سو سے بڑھ چکا ہے میرے خیال میں تعداد ساتھ ساتھ علماء بھی دستخط فرما رہے ہیں جن جن تک جو ہے وہ بات پہنچ رہی ہے وہ دستخط وہ کہتے ہیں ہمارے ایک عالم ہیں برطانیہ میں ہم عمر ہیں وہ بکی شریف کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ آپ نے دستخط کرنے ہیں انہوں نے کہا جی کہ مرکز وہ تو مرکزوں کا مرکز ہے جہاں سے فتوہ آیا ہم کیوں نہیں دستخط کریں جی ایک عالم ہیں بڑے مشہور ہیں تو ان سے میں نے بات کی بہت مشہور ہیں میں نے کہا جناب فتوہ بریلی شیف سے آ گیا ہے انہوں نے کہا جی ہم احترام کرتے ہیں جی تو آل سنت پاکستان کو بس میرا یہ آخری پیغام ہے آخری یہ میرے جملے ہیں کہ اس میں کوئی آستانہ نہ پیچھے رہے دستخط کریں اور یہ کوئی جامعہ کا مہتمم پیچھے نہ رہے اگر ہمارے جامعہات کے مہتمم یہ درست ہو جائے تو پھر بھی ان فتنوں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے یہ وہاں سے فتنیں اٹھتے ہیں جہاں یہ ڈیلے مہتمم ہوتے ہیں اور پھر یہ عجیب بات ہے رضویت کا بورڈ بھی لگاتے ہیں تو وہ آلہ حضرت عظیم اور بھرکت کے نام پر کھاتے بھی ہیں جب چمک جاتے ہیں تو پھر جو ہے اب وہ دوسری لائن پر چل نکلتے ہیں جی کھاتے آلہ حضرت کے نام پر ہیں تو وہ مدارس مہتمم ان کے دستخط ہونے بھی ضرور نہیں مہتمم دستخط نہ کرے تو وہ بھی مشکوق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو اگر کوئی اطراز ہوا تو وہ مجھ سے پھر بات کر لے بھئی یہ بات کیوں کہیگی اب حق واضح ہو گیا ہے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی عالم پیچھے نہ رہے اس فتوے پر دستخط کریں تاکہ یہ فتنہ مکمل طور پر دفن ہو جائے اور میں آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا استاذ علماء حضرت علامہ پیر ترکت رہبر شریعت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے فیضان میں برکت فرمائے ان کی سائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آل سنت پر ان کا سائی قائم رکھے مسئلے کو دلیل سے پیش فرماتے ہیں اور ما شاء اللہ جب مسئلہ چھڑ جاتا ہے تو دیتے ہیں آل سنت کے لیے بڑی قیمتی شخصیت ہے آل سنت کو قدر کرنا چاہیے